یہ سبزیاں صحت کے لیے خطرہ ہیں اس میں نقصان دے دھاتو ملی ہے لیکن سبزیوں کے بغیر کھانا ادھورا ہے ایسے میں لوگ کریں تو کیا کریں اب تو ٹینشن ہو رہا ہے کیا کھانا کیا نہیں کھانا اور سبزی تو مین ہے بچوں کو پوچھتی ہے چاہیے سب کچھ چاہیے تو سب کچھ ہم کو چاہیے چاہیے تو اب تو بہت بڑا ٹینشن ہو گیا ابھی گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا سبزیوں کو لے کر انوائنمنٹ مینجمنٹ اینڈ پالیسی ریسرچ کی ریپورٹ کے مطابق بینز میں آٹھ سو دس دشملہ دو شننے میلی گرام پرتی کلو گرام آئرن پایا گیا جبکہ یہ چار سو پچیس دشملہ پانچ میلی گرام پرتی کلو سے کم ہونی چاہیے پالک دھنیا پتی اور پیاز میں بھی آئرن اسی انوپات میں ملا کیاڈمیم جیسی خطرناک دھاتو باون دشملہ تین دو میلی گرام ملی جبکہ یہ زیادہ سے زیادہ شننے دشملہ دو میلی گرام ہو سکتی ہے بیگن میں باون دشملہ تین شننے میلی گرام دھنیا پتی اور پالک میں تریپن دشملہ تین شننے جبکہ گاجر میں چوون دشملہ چھے شننے میلی گرام کیاڈمیم پایا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے سیچائی کے لیے پرادوشیت پانی کا استعمال جہاں سے گندہ پانی نکلتا ہے اگر وہیں پر اسے ساف کیا جائے ہانکارک پداردھوں کو نکال دیا جائے تو ساف پانی کسانوں تک پہنچے گا یہی اس سمسیا کا سمادھان ہے تاکہ ساف ستری سبزی آپ کو ملے سرکار بھروسہ دیلا رہی ہے کہ جلد ہی سمسیا کا سمادھان نکالا جائے گا اب جو ریپورٹ آیا ہے اس میں تھوڑا پارٹیکلز یا کچھ مشرن ہیں جسے کی سواست کے اوپر اس کا اثر ہو سکتا ہے تو یہ ریپورٹ ہم جانا پھر ایک بار اس کے بارے میں پریشلن کریں گے اور راج کے لوگوں کے بینگلور والے نوازیوں کے ہتدرستی سے ہم لوگ قدم اٹھائیں گے کرناٹکا ہائی کوٹ نے حال ہی میں اپنے آدیش میں کہا تھا کہ گندے پانی کو ساف کرنے کے لیے ہر وارڈ میں ایک سویس ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے پردوشت جل سے مٹی پردوشت ہوتی ہے اور اس سے فصل کیڈمیم جیسے تطو پھیپڑوں اور لیور کو خراب کرتے ہیں ساتھی ساتھ شریر کی پرتیروں تک شمتہ بھی کمزور ہوتی ہے ایسے میں وششگیوں کی رائے ہے کہ بڑے شہروں میں وارڈ اسطر پر ہی سویس ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جائے تاکہ صاف سترا پانی ندی نالو تک پہنچے جس کا سچائی کے لیے استعمال ہوتا ہے گانج لورو سے کیمرامن گووند مورتی کے ساتھ نحال قدوی نڈی ٹی وی انڈیا